موسیقی اللہم کل ولی کل حجت ابن اللہ حسن اللہ سکری علیہ السلام سلام علیہ وسلم من ساعت اللیل والنہار ولیم وحفظم وقائدم مناصرم ودلیلم وعینا عطاوت اس کے نوہ ورزکتو ام وطمتیہو فیہا وطوینا یا او کاشف الكربیم واجح الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا عبل فضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا شاہب العصر والزمان علیہ السلام سلام ادرکنی و لا تحلکنی بحق امک و جدتک سیدت النسائل عالمین یا رب الحسین بحق الحسین اشفے صدر الحسین بظہورِ حجت القائم علیہ السلام رب صلی علیہ محمد و عالم محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم اہل بیت رسالت درود بھیجنا کریم اللہ واجب فرمایا ہے واجباً صلوات ماشاء اللہ تمام مریض مومنین دی شفایہ بھی اموات دی مغفرت ملت جعفریہ دے شہدہ دے بلندی درجات اسیران ملت دی رہائی مجلس پاک دے تمام حاضرین بانیان دے مرہومین دے بلندی درجات دی خاطر بھی سارے زبانہ موتر کرو سوال محمد سڑا یقین ہے بلکہ دین ہے صف پاک دے پاک وارش پہلے ازادار دے امانتوں پہلے پاک سفد زینت بندن وارسن دے تراہم استقبال سر جی کے اکھا وند اور دلود باوازیبا سلی اللہ محمد وعلم محمد اللہ العالمین بطفیل ماسومین علیہ السلام موالیانِ حیدر کررار عزادارانِ حضرتِ سیجد الشہداء شیعہ سنی مسلمانہ دا محسنِ انسانیت دی عزاداری دی پاک سفتِ تشریف فرماویا بانیانِ مجلسِ عزا میرے عزیزہ محیم بزرگان دا پرخلو سے تمام مالک پاک دے دیگر مداخانہ دے پڑے فضائل و مسائب میں حکیر دے عجم و سخن عزت والی بارگاوچ قبول اور منظور ماشاءاللہ میں ہر مجلسِ پاک سادات غیرے سادات انہوں عرض کردہ رہنا جو آمین اللہ دعوتف ہے وہ نعمت ہے وہ حدیعہ اور حدیعہ ہے علی بادشاہ فرما رہے ہیں مومن مومن واسطے دعا کرے امینہ کے اپنی دعا بھولی جاوے تو پریشان نہ ہوئے وہ دی دعا جانے میں علی جانا دعا دے مطلق کی قور حدیث بسم اللہ علی بسک اللہ علی بسم اللہ بسم اللہ ملکے خلوص دل نال خلوص نیت نال کسے مومن دی دعا تے امینہ کہ اللہ ملائک نوا دن اے دعا خالی می بھیجنی علی آلہ عنہ ہوں میں بسم اللہ کروں تیسری حدیث دعا دے متعلق بادشاہ فرما رہے ہیں آمین و دستک ہے جس نال رحمت توحید دا بند دروازہ کھن دے چوتھا فائدہ آمین ممکن ہے دعا منگن والے دی دعا دے الفاظ پردہ استجابت نال نٹ کرامن مگر آمین والے دی آمین جتنا خلوص ہوئے جو اللہ دعا را دنا اتنی حدیث ہیں اس واجتے پڑی ہیں جتنے بیٹھے ہو خلوص بری آمین آکنا جتے کوئی مومن مریض ہے مالک شفاہ کاملا ماشاءاللہ مزید کوشش کرنا خلوص جو بے اولاد حضرت باب الحوائج دے خالی جھولے دستکا مالک حیاتیوں والے بیٹے جنہ نوطہ کی تیسرکار ہم شکل پیمبر علیہ السلام دا صدقہ زندگیاں دراز جدیس جہان فانی تو ٹرگئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف بلخص آج دے دن دی تمام عبادت مجلس پاک ازاداری مومنین دے ٹرکیام مومنین مومنین مومنات مرہمین شہداء اور بلخص مار محمد شہب صاحب دے مالک نام آمال دا تھاکنی اچھی آمینہ خوبارگاہ معصومین اچھ بلند مقام عطا فکر اس گرنو اس خاندان نو مزید کسے ارضی سماوی آفت لکھ دکلیف پریشانی تو مالک محفوظ اور معمون جتنی اچھی دعا جتنی بلند دعا اتنی بلند میں آمین سننا چاہنا کم از کم نال والے مومن دائیں بائیں والے ازادار توڑی آمین دی آواز دے گواہ ضرور بان جاویں مہتو پہلے ہر ازادار نو بے نیاز اللہ اپنے گھر دا حج چہار دا ماسومین علیہ السلام دی زیانت نظری الہی آمین مزید بلندہ آمین آکھنا مہتا جائے مگر علی والے دا حد کسے کمین دا مہتا جائے الہی آمین جس دعا تو میں ابتدا کی تھی عربی زبانے چھ اپنی زبانے چھوئی دعا میں دوبارہ آکھن لگا اس دعا تے آمین ناکھن واجب دا ترک ہے جس نال بندہ مجرم گناہگار ہوئے ہیں جہاں پہلی ہیں دعا تے آمین نیاکھی اس دعا تے آمین دی تکلیف ضرور فرماؤنا مالک اللہ اپنی عزت اپنی عزمت اپنی وحدانیت دا صدقہ حقیقی آیت اللہ العزماء شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم شریک القرآن قومِ کفر و تغیان دعف الظلم و لدوان وظہر اللی مان سر اللہ القدیم حجاب اللہ القبراء قدرت اللہ العزماء حضرت ولی العصر علیہ السلام بے ظہور پاک استعجیل فرمان الہی آمین استجابت عدی عدی خاطر حجت خدا عدی حدیث پاک ہے معصوم فرمارین قبولیت پردہ ہندہ اس وقت تک جب تک دعا کرنوالا دعا دے بعد اہلِ بیت نبوت درود نہ بھیجے قبولیت ہو جائے گی سواد سارے اونچھی آواز سلی اللہ محمد محمد واجب القدر بزرگ عزیز دوستو مجلس ایک مومن دے اس حال حباب دی میرے بعد کم چار مداخ خانہ دا مزید خطاب ہیں مومنین دے انتظار اچھ اتنا وقت میرے حصہ بن دے میرا دل ہے میں عشق دی نماز دیاں دو میں رکھاتا اسے وقت دے انشاءاللہ زندگی باقی زیارت باقی اس حال حباب دے دو نظریات مجلس حال حباب دی برسی دی میں دوگ اللہ حال حباب دے حوال نال کر ایسے بھی شمس سال دا آخری دن ہے کل نیا شمس سال شروع ہم نے تیوی غلط خیال پیدا ہوگی اب یہ سال ساڑ نہیں شمس بھی اللہ دے کمر بھی اللہ دے یہ علی 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 اور اگر حضرت عیس علی سلام سال شروع پہ ان دن تو حضرت عیس بھی پر آئے نہیں تنبیاء اصلاف تے ایمان رکھنا لازم ہے جہندہ نہ ہوئے ادھا ایمان نہ کسے سابقا نبی انتے جس بندے دا ایمان نہیں نبی نہیں سمجھ دا معصوم نہیں سمجھ دا اپنا ایمان نہ کسے تنبیاء تے ایمان رکھنا بھی لازم اور حضرت عیس علیہ سلام واسدے تو دعا کی تھی کرو جو کہ عیس آمن ہے تو مالک تشریف لیار نہیں اس واسد بھی حضرت عیس علیہ سلام دے دنہ تبی توجہ رکھی کرو جو عیس علیہ سلام ساڑھے بارویں بادشاہ دا سپائی بڑھ گیا بڑی زندگیاں در آل ملاسف وقت گفتگو تمام کرن عیس 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 سلام مطلق لوگاں دے دو قسم دے نظریات بھی پوری توجہ رہی ایک نظریہ جدے تہت آئی سارے اکٹھے ہو اللہ غفور الرحیم ہے جدی رحمت دا دروازہ بندے دے مر ونجند دے بعد بھی باندھ نہیں ہوتا تو اڑھا ساڑھا نظریہ جدے شیعہ سنی آباب حدیث ہم تو انہوں پتہ لگا جو اللہ ستر موان دے برابر اپنی مخلوق نال پیار کرتے اچھ ایک سلوات سارے اچھی آواز نال تلاوت آو بسم اللہ آو بسم اللہ انہوں سامنے نمی آو کھتی سو آو بسم اللہ بسم اللہ سلوات پھر بھی اچھی آو بابا جی تشریف فرما ہوگئے قدرت امام حسین علیہ السلام دے بومی عزت والے مداخ قزیم باق دے سبوت بیٹے مالک زندگی دراز فرما اجازت ہے جی میں بات نوں اور اختصار نہ مکمل کا اچھا ہی کٹھے سواستی ہو یہاں جو مومن دی برسی ہے اس سالے سواب دی مجلس ساڑھا نظریہ جو مرند بعد بھی اللہ رحمت دے دروازے بند نہیں کیتے مغفرت درستہ مسدود نہیں فرمایا مرند بعد بھی مرن والے دے پچھلے کوئی اس واسد چنگا کرنچا تا ادہ سواب مرن والے تک پونٹ دا رہن رتوڑی تو جو ہٹے نہیں میں گیا کہ تو ساندیر نہ لے مولا دے سارے مداخانہ دی آمد بھی تقریبا دھون دی وجہ توں سفر دی وجہ توں سارے کٹھے ہو گئے انتے وقت بچ گئے بڑا مناسب جی جی میں کوئی ممبر چھوڑے علی شاہ کہ مجلس تا پڑھن دے یا علی علی تو جتنا مناسب حصہ پڑھن دے شام تک میں ہی کر لے تو نہیں پڑھنا بندہ مارویگی آگر پچھلے کوئی چنگا کرن چاہ باہ یور شادی دی نام آمد والی کتاب چھو عمل لکھین دے رہن تھیک ہو میں بالکل نتیجے تے جانے میں ارض اہی کرنی یہ تھوڑا بچے انتے تیار کریے پھر نتیجہ دے بھی مثلا حدیث معظوم مرن والا نیک تے سالے اولاد چھوڑ گیا اگر مرون تے اولاد مرن دے بعد کوئی چنگا چکرے مرن والے پیو واسطے بچہ حسین دی مجلس چکر آوے مرن والے واسطے اللہ دے کلام دی تلا وچ چکرے بندے ماسون تے سوال کی تے نیک تے سالے اولاد دی نشانی میں ارز ای کرنا ہی جیڑا یور شاہ جی بڑی بندے دی کون دی سر اندر دی مجبوری ہون دی خون دی مجبوری ہون دی جیڑی بندے تو برداشت بابا جی ہون دی نہیں مجبوری مجبوری مین مجبوری اپنے لگا بھی کمیں تجربہ کی تا سواب دے پہنچن دے ناغ پہنچن دے نظریت بڑا ویمی ہون دی طبیعت آئی ذمہ دار آنا اس پھر غیور صاحب پھر اٹھے لکھی آئی ایڈریس جی دے بھیجنا آئی مثلا سید غیور صاحب برشا صاحب بمکام بیال زلہ بکھر اس خات لکھی آئے پھر اس آپ گھر چھوڑے آئے وہ اپنے شہر دیاں گلیاں اطلاش کیتے جتھے دیوار نہ لگو آئی لیٹر باکس بھائی پوری تو بجو میں اکمہ ڈاگ دی طرف ہوں بھیجی ہو یا ڈببا ادھے ویچ آپ نے ہتھی خات سٹیا ایک بندہ ہو رہی ادھائی دل آئی میں خات لکھا پیر غیور صاحب بریشانو اس خات لکھی ہے پتہ بھی لکھی ہے لفاف بند کیتے مگر طبیعت آئی غیر ذمہ دار آنا خوری جاگ نا خات سٹر سرخ ڈببے اللہ اپنی گیا بچے ایوان گلی جو سرخ ڈببا ہو گئے اس ڈببے خات سٹر بچے دار مزاج فطرت غیر زمہدار بچہ دوڑے آگلی آلے پاس جلدی گھار بنجان دی یہ جلدی خیٹ ڈن دی جلدی اچھ غیر زمہدار پہنچ آون والا لیٹر باکس تاک نا لائے گیا میونسپل کارپوریشن دک کچھ ریالا رتہ ڈببا جیڑے بندے بیدار ہوکے مجلس بے سنگے یا علی 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 سلام او جی دی کچھ را سٹین دا نکران تے پہن دی بچے آکے چلو رتہ ڈببا نیڑے لاب گئے اس خات ساٹ دی تو اسے ڈب بیچ کو جر سے بعد دو خات لکھنا لیں دی پیر گوی اور نال ملکات ہوگئی بابا جی میں تو ان خات لکھی آئی جی تیرا خات ملی آئی جی جو تمہا کھنے چاندہ میرے تک پہنچ گیا انہوں تسلی ہو گئی ڈاک دے خات بھیجئے پہنچ بیندے یا علی علی سلام تے جہندہ خات لگا گیا کچھرے آلے ڈب سال بعد دو سال بعد بابا یور شان الملاقات جو بابا جی میں خات لکھی آئی سرکار فرمای کوئی نہیں ملیا بابا جی میں لکھی آئی لفاف اجباندی کیتا انہا کیا نہیں ملیا اس کو لوجیڑا پوچھ داک در یہ خات بھیجی تاک من زلتے پہنچ دے جی نہیں تسلی کیتی نہیں پہنچ دا دو تجربہ کیتا ابتدا آئی طریقہ دو دا ٹھیک آئی لفاف بھی لے ٹکٹ اٹھتے لگو یا باندھ کیتا پتہ لکھ ایک دا پہنچ گیا دو جی دا نہیں پہنچ آئی فرق ہے وسیلہ کیا بات اس وردے سی جی دا وسیلہ ٹھیک آئی حکمران دے دس وسیلے تے جائیں عمل کیتا دا منزل تے پہنچیا تے جین دا وسیلہ آئی غلط او دا پہنچ دور دی بات رست تے زائی ہو گیا ای او بن سی سوا بن آل جین دا وسیلہ ہو سی سچ اللہ دا آپ نا بنا ہو یا وسیلہ او دے عمال اللہ تک پہنچ سن تے جین بغیر وسیلے دے اللہ تک پہنچ چند کوشش کی تیب ہمیں جی وزن گڑڑی کول ہوئی ہم دے زبط نہ حسین حاب تو وزن وزن اللہ الاسماء 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 اللہ کے لئے انہی کے ذریعے بکارو امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت دی تفسیر فرمار ہے جیلی آیت بہو جی جدن بھی اللہ نو پکارو انہا دے ذریعے پکارو ہاں ہاں بندے پنجمہ امام تیس تفسیر برحان بڑی آسانی نال ترجمہ ہوگئے تی لاب ویندی با بندے او گال ضرور لاب ویندن جتے خدا نخستہ خدا نخستہ کہ آل محمد دی فضیلت چھپاون دی کوشش کیتی ہوگئے تی او بام سامنے ہی پی ہوگئے اندی آر نظری نہیں آن دی جتے اللہ محمد دی فضیلت دسائی ہوگئے چونکہ اللہ پہلے قرآن اے وی دست چھوڑے فی قلوبہ مرض فضاد ہم اللہ مرض آن دل چھ مرض ہندی اے اللہ مرض ہاتھ چھوڑے میں بسم اللہ وقت نہیں میں لمبی مجلس پڑھا جنن واللہ اپنے تک پہنچن دا وسیلہ بنایا انہ دے فضائل دی دشمنی چھ لوگا اس گھر دے مردان اتنا نہیں مارے آج اتنا مستور انہوں مارے میں بسم اللہ پاک سید آئے حائق قبول میرے تو پہلے میرے عزیز پڑھے ضرور یہ موضوع مگر سید حکم آئی میں تعمیل دو سطر آرد کر دے اتنا کافران شیعہ کرسن لسنت بران میں توجہ دی دابت دس اتنا کافر محمد مصطفان انہی مارے آج اتنا مسلمان نبی دی دین مارے میں صدق میں بسم اللہ قرآن میں بسم اتنی دیر لگ دیئے مولاد عظیم مداخان جنہ دا میرے بعد خطاب چلو ان جا بھائی جان تری ویس سال بابا جی کافران تے مشرکان اتنا مصطفان انہی مارے آج رسول دے بعد ترائے مہین کلمہ پڑھ نہ لیا رسول دی دی رسول مارے 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 بابا جی پہا دینے رسول نو مار دے رہے انہا ہاتھ بدے نہیں جنا دینیاں نو مارے انہا ہاتھ بن کے مارے سیدہ آج دینے رہے میرے تُو پہلے چھوٹے بھائی رسول دی دی دے دکھ پہ پڑھ دے انہا ہاتھ حکم ایائی صاحب کی بلا میں بھی دو سترہ آرز کر دے انہا ایک سترہ کی شاید تُساں غور نہیں کیتا جو دکھ ترے رسول دعا اللہمہ جلی وفاتی میری شہادت جہون جل دی ہوئے لفظ شہادت متہ سمجھو میں بھول کے آنکھیں ہوئے بابا جی ماف کرنا میں جدن بھی پاک سیند دے دکھ پڑھا پھر جو شاہ میں جتے پڑھا مجلس اچھ بیٹھے ہو سید میں ممبر تے پہلے بندہ سعیدان کے حد پھر پڑھنا کسے مخدر ہے اسمت دے دکھ اس دی وجہ ہائے کر سکو تم میرے جائے امتی دنیا دار نواکھے نا گلی یہ تو اڈی برکے علیماء پہ ہی وین دی آئی تے کسے پرائے مرد سخت کلامی کی تھی اسی بہو جی برداشت نہیں کر دے جیتنا بندہ کم لور ہوئے بدلہ لینڈ کے امادوں دے تے میں سعیدہ جبڑھنے لوگا تو اڈی دادی ہوں مارے مرحبا 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 ازم اللہ ہو جو رکن سیدہ اللہ دینا ملا ہوئے ہاتھ اچھا رہا میں بسم اللہ کا مر نہیں گئی اکی بندیاں چٹے دن مقتل کی تھی توڑا بھلا ہو بھی حائدہ جر مخدمہ تاکنن حضرت امام حسین علیہ السلام مجلومن یقینا مجلومن مگر پترت ود مجلومہ اماما حرف آخر خاندانے مسائب خانی دے حوالے نال جندے چشم و چراغ میرے بعد خطاب کرنے باوہ جی میں دعویٰ کی تے جو مظلومِ کربلا تو وڈی مظلوم ہے حسین علیہ السلام دی اماما دلیل اچھ چھوٹی جی اچھوٹی جی بات کرنا بھائی جن کونڈ سرگانے دے کبیر والے دے خانی والے دے کسے چوکچ کھلو کے امام حسین دے قاتل دا نہ چاہ کے لانت کرو تو ہم کوئی کو جنات سی ماؤں مظلوم ہے جیڑی ہوئی قتلے تنا ہی کوئی نہیں چاہ سکتا گئے باتے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اتنی دیر لگ دیئے تکمیل عبادت جی بسم اللہ قرآن ولی العمر علیہ السلام نی نالین نالما سید ہتھنا جوڑو نوکریے جتنی وار حکم کرو ہاتھیا اللہ دی تصویعہ حسین دے ماتم واسدے میں بسم اللہ قرآن او مظلوم ہے دختر رسول جیدے قاتل دا نا نا دست دے میں صدقے ہو جاؤں حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام توں وڈی مظلوم ہے ما تے مظلوم اول دا نام علی روز علی شہید ہوں دے ان مدینہ دی انگلیاں چاہے ایک شیعہ تے ایک سنی عالم دین تمہیں گل سنیے جوڑی میں توڑے حوالے کرنیے ادہ میں وین کرنے چار دکھ رسول دی دی دے پڑنے بابا جی نو ممبر دے منا شیعہ علم علامہ شہنشاہ نکوی کراچی آلے بابا جی میرے نال خمسہ پہ پڑھ دے ان پاک بی بی تے بکھاری کلاں اس جس دن انہیں ستر پڑھی ہے جوڑے بعد مصحب مومن انہوں پڑھا نہیں نائی دیتا جیڑی میں حوالے پیا کرنا دوسری مولوی تارک جمیل اہل سنت بھائیان دے اہل حدیث دے انہ دوں اے روایت پڑھی ہے جیڑی میں حوالے پیا کرنا جیڑے حبشی حضرت حمزہ دے سینیچ نیزہ ماری آئی او کچھ جرسے بعد بابا جی مدینہ آیا حضرت اللہ دے نبی مافی مگدان کلمہ ہی پڑھاؤ جیڑا مولا دے مشن نال دھوکھا کرے شالہ بطول دے قاتلن نال اٹھی بے میرا ایمان میرا کی دے جدہ مومن دی پہلی ہن جاو مجلس دی تکمیل ہو بین دی مجلس میری مکمل ہو گئی صرف حکم آئی بابا جی تعمیل اجمہ چار سترہ حوالے کن لگا مکان دا تھوڑا جا سلسلہ واج جائے سلسلہ واج جائے عجر واج جائے گناہ دی مغفرت دا وسیلہ بڑھ جائے خوشا کہ اللہ دے نبی کلمہ پڑھاؤ مافی دے رسول دوسرے پاسے کتاب اتنا روئن مصطفیٰ جو ریش مقدس چواسو عبا تک پہنچے رو کہ نبی فرمائے کلمہ پڑھ لے جلدی مدینہ چو ٹور جا جتنے تائیں میں محمد ہاں میرے سامنے نامے تائیں سامنے آمنے میں چاچے تے سینے تا زخمی آر آمنے واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ آفرین مرحبا تیرا حد شالہ کسے کمینے اکے چکا نہ ہوئے جی بسم اللہ کرا تائیں تائیں سامنے آمنے جی اوپے تائیں سامنے آمنے میں چاچے تا زخمی جی گھر یادہ سی میں محمد کی میں برداشت کرے سا حضرت حمزہ خان جی مردن بھائی جان میدان دے باوجی شہید مصطفیٰ حاشمی بھی مرد بھی نبی بھی معصوم بھی برداشت نہیں کیتا جو میدان شہید اون والے چاچے دا قاتل میں ایک واری اپنے سامنے وکھا لی او مظلومے جہن دے سامنے ایک ایک دے ترائے ترائے واری مدینہ دی گلی اجبتور دے قاتل مرحبا 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 جرکم اللہ جرکم منہ سیدہ بھلا انہیں بھائی بسم اللہ مخدومہ راضی ونجی بھاو نو کرا دو چار رہے گئے بھاو جی ناراض نو میں توڑے سامنے زندگی جتنا میں پڑے کونڈ سرگانے اس دور دے کس حضا کرنی پڑے ہونا اور بھاو جی میرا اپنا مزاج ہے میں قدیس آخت روایت پڑھندا مسائب سہارا نہیں لیا ایک ولی سید من حکم نتے میں حکمن بھی آدھا یا نبید دیدہ مسائب پڑھنا نہیں یہ پڑھنا تو لکامنا نہیں بطول دے قاتل دی وقا دے اس واسطے زندگی معبدی پرواہ کیتے بغیر پھر بھی کوشش کرنا پڑھا کنائے نال اشہار نال گزر بنیا ایک دکھ مصطفیٰ دی دیدہ میں نکھڑ کے حوالے کرنے یہ نصیب چہتر روت سارے بیٹھے وحاد سین تہیا ویسی امام حسن علیہ سلام جس دن جناز تیتیر لگے ان اس دن مدینہ دی ایک گلی جو نہیں گزرے میں صدقے ہو جاؤں مومن افتار دیدہ دعوت کی تیتے امام گزر دے پہ اچانک گلی دے موڑ تے رک گئے فرمایا اس رستے تو نہیں آمنا دوسرے رستے تو آمنا علامہ کے مولا ایک گھر دے بعد ساڑے میں زبان دے گھر رہی اتنا لمبا سفر کیوں کریں دے ہو ٹھڑا سا بار کے رو کے امام حسن پیاد دے پہلا گھر رہی ہو میری ماں دے کاتل دے بھلا انہیں حسین دی امام بات مال حد کس کم ظرف دے موط آل نا مان دے خطرہ دے شار الحمد اللہ سارے اللہ مار شوئے مرحون دے درجات مزید بلند فرما وے جی چا چاہت نہ جوڑو سفید ری شوہ باو جی اجازت ہے باو یور شاہ پھر بھیرے سیدہ تو اجازت پہ مگنان تو اٹھی زخم ادادی دا ایک دکھ پڑھنے مولا جاندن میرا دل دکھ درے میرا عزیز پڑھ درے یا تو اٹھ زین مدین آئی یا پھر بعض اوقات ساتھ سمجھاؤ گا نیج فرق ہندے بندے چپ بیٹھ رہے ہو سکت رہے پڑھی نبی دی دا قتل سیدہ تھی مجلس چپ بیٹھ رہ ممکن ہی نہیں سیدہ من المہد لاللہ کتاب آگائے کازم کازمی نی لکھ نال بابا جی کو دکھ میں پڑیا پتہ نہیں میں نہیں پتہ کون کتنا سمجھ سی میرے کئی دن رومن واسطے کافی آئی اوپے فرمین دینا زندگی دا آخری دن اپنے سہنچ علی نو بلوا کے غجرہ کنیزہ تو خالی کرا کے جدہ تنہار گن مخدومہ اس لے علی نو پی آدن یالی سہارا دے کے اٹھاؤ جنہ امام مط سہارا مگے انہ دی ظاہری عمر اٹھارا سہار آئے جہاں بڑھ دا مخدومہ جدہ سنگر بڑھ دا جو بڑھائے کتی نے بڑے حوصل نال مات مد مخدومہ گل محفوظ ہے بڑے حوصل نال میں بہت جلدی کوشش کر سہا میں بابا جی نومیمبر دے مام ایک ہائے اس میار دی سننا چاہنا جو میں رون والے مخدومہ دا دوک سنن کے ہائے کرنی چاہی دی ہے سلام کر جیسا میرا گھر میری میں زبان دی حسیت یاد ریا نماز دی مسلط بھی ہائے نگل سی ولایت امیر المومنین دے مشہن دی پہلی مقتولہ جی دا قتل میں شروع کی تا ہے میں بسم اللہ کر تبلیغ ولایت امیر دی وجہ تم مدینے جی قتل ہو یہ مصطفیٰ دی تھی اول گو پھر اندر باہر اللہ کم شیعہ ہر جمعہ پلے بندہ ہائے دی تیاری کرے علی سہار دی تی انہیں غلام باس پڑے جو تصوی باس تی ہاتھ پہلو تو جدا نہیں ہندہ جڑا ہاتھ کئی دن میاں جی تصوی باس تی پہلو تو جدا نہیں ہوئے ہاتھ پہلو تو جدا کر گی بی بی کزمینی لکھے پتہ نہیں کہندہ ڈر رہی گال کرن تو پہلے اے اے وہ اشارہ جس میں بڑے دم روائے پتہ نہیں کہندہ ڈر رہی گال کرن تو پہلے نبی دی گھار دے حجر چی ترائے نفح سجی ڈٹھ ہے ترائے مرحبا 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 جی او بسم اللہ کرا یا علی جدن میری ڈولی رخ ست پہ ہندی آئی میں نبی باب حکم دیتا آئی ماتم جانے حسین دی امہ جانے باب آکھ آئی میرے علی دی خدمت اچھ فرق نہ آئے یا علی قریب نو سال تو سین تہار تج گزار ناج تائیں کوشش کی تی یا علی جاندے انہ کوش دیں تمہیں کھلو کے نواز ہی نہیں پڑ سن دی یا علی انہ دنہ چھ خدمت فرق آئے تی یتیم سمجھ کہ معاف کر آخرین 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 مرحبا آخرین مرحبا آزم اللہ ہو جو رکم جی 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 نوکری کر جتنی وار حکم کر اتنی بار پڑا بھو اجازت ہے ہون نتیجہ الحمدلللہ سارے رو بیٹھے سید سردار اندن برا سردن تسری دن احسان یتیم سمجھ کہ معاف کر نا یا علی میری کچھ وسیعت کون سرگان دے باہر سڑک تے مسافر بھی امر دو ہوئے جہن دا اس وسط اس علاقے ہوئی یو جہی وسیعت کرے قوم روم انہ چھوڑ دے سی نا واقف انہوں بے وارث ایسی وسیعت نہیں کریں دا جڑی اپنے وارث انہوں اپنی حویلی سی رو رو کے دختر مصطفیٰ بیادنی آلی میں مر مجنے میری پہلی وسیعت میرے جراز اعلان نہ کر میری دوسری بشم اللہ میری دوسری وسیعت اعلی میرا جناز دی رات لے جو سمجھ آوے اس تحائے لازم ہو ویسی پھر میں برمین دنی آلی او میرے جناز جنا من جنا میں نمار آئے بڑی سونی آئے بڑی مات حسین داد شاہ دی اممد دکھا جھ بلند اگلی مسیح سون کے ساری زند کی رو گی ترون گھٹ بیاد دی آلی میری کبر ایک نہ بڑا میں بشم اللہ بچھلے سال میاں والی گو جی میں مجلس بھی پڑتا میں ستر آکھی جو علی بادشاہ چال لی کبر بن مستفی دی دی دے یار اس تو بٹی غریبی میں بھائی جان علی بادشاہ دی بڑا گھار جناز بیت سلمان نال لے کے آپ کبر آمد خٹے دے بھلا انہیں بھائی بھلا انہیں بھائی بھلا انہیں حائی کرن والے یار میری ایک کبر نہ ہوگی یار چال کبر میاں والی بھائی علی رضا دو خیلان دے والد مجلس جوٹ کھلوتے انہا کیا بڑی تاریخ میں پڑی ہے ایت میں تاریخ پڑے جو ایک قبر چالی چالی جنازہ جنگہ اسے دفن ہوں گئے ایت اور کدائی نہیں سنے جو کسے ایک جناز واسطہ چالی قبر بنائی ہوئے جائے ہون تک آئے نگیتی میں جواب پڑے بابا جی تی میرے حصے مجلس مکمل ہو گئی ختم ہو گئی جی جھولی پھیلائی بیٹھے ہوتا اتھائی خیرات موری ہوئی سی میں کہ بابا جی میں اتنی سمجھ آئیے ایک جناز واسطہ چالی قبر تام بڑی ان پاک بی بی تیلین مدینہ اس قبر آئی آدھی آئی آلی میری قبر لوگ میں بتان اللہ مال اللہ مال اللہ 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 بسم اللہ اللہ مہتم اللہ سی اللہ با جی راضی بسم اللہ بائی جن راضی انتظار نہ کر مال سی ازاد آئی آلی میری چھپی ہو ایک بر تپار دے یا لی میں زخمیاں میرے زخمہ دم مرح میں میرا حسین کدھی کدھی ڈلی رات میری قبر میرا حسین لے آئے یا لی دن دے وقت گار رہا ہوتا دروازے تے اچھا قرآن پڑھنے ایک لفظ میرے ذہن چاہ گیا بڑا اس لفظ میں پڑھے مگر میرا زندگی دستور ہے میں قدی سے بزرگ دل لفظ کہا میں پہلے نہ دعا کر دل درجات بلند کرے حافظ محمد علی خان مرحوم دے بابا جی میرا بلکل بچپنہ چھوٹے بچے حافظ صاحب سرگو دے پڑھی آئی مجلس سات بلاک حد جاؤ سات سنے فرمیندیان جدہ قتل ہو گئے تبا امیر غریب ہو گیا غریب امیر ہو گیا غریب دی قبر تے سامن گئی امیر دی قبر تے دو پے بلا اونے یار بلا اونے ہائے کار سکو تس تر نو مکمل چکران اللہ تون مکھی نال بکھاوے جیدہ غریب آئیو دی قبر تے لکھا کرونا بندے سلام گرے دے جیدہ امیر آئیو دی قبر آلے پاس سویگ کے آئی کوئی نہیں کرن دی دا آفرین بھائی موت مات کرن آل بڑے آسل نال میں نتیجے دے آگئے امیر غریب اکٹھا سلام گی تا مصطفہ اکبر جو جواب جتا جس بندے زندگی جمعہ پلے آج گار رو تہائے نہیں کی تی سینڈ تو پینر گوشش کرے اپنی زاکری زندگی تھی سب دعا کی سطر میرے وست پڑھ ہوا لے پیا کرنا اتھائیں بھائی جان میں سلام کرنا اتھائیں ٹور جان رازی رمنا ہر بندے رو لیا عبادت ہو گئی میرا پہلا گھر جتھے میں آیا کھلا میرے بھیرا مجلس بیٹھیں سید امتی میں جان مجمج کسیر تعداد میرے اہل سنت بھائیاں دی رومن دی وجہ ہی ہو جو محمد مصطفی دی وطن تے قتل نہ ہون دی علی دیا دیا چھتری شہران جو رول کے نام لے لے حائدہ جر مخدومہ دینے حائدہ جر مخدومہ دینے میں بس ملا کر آ ہو گئی رماز دی تکمیل بہو اجازت راضی رمنا جی ختم پیا کردہ پہلے امیرہ کہ نانا امہ زخمی اگلی گل کر نہیں سکے حسن بون رنن پھر بدے ہاتھ بکھڑا ناراض نو گل لگ کی آئی گل لگ 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 رو رو سو تم راضی اتھے نو سمجھا گاروان سمجھا گاروان کے ہائے چکر بند سائے بے اولاد ہو دی بہن اللہ ہو شیعہ نائی ہو وی ٹھڑ سا ضرور بری سی حسن چوپین حسین آکی سمجھا گئی تو اٹھی چوپ دی وجہ امیر ہو تے امیر نو کے پتہ سوال کے میں گری جا تو اٹھی اجازت ہو تے سوال کر نال کم میں غریب چکر حسین روانی کر نال گل پھر فطرت تے تلک ہو گئے نا پیار ہوئے بیٹا حالی عباس باؤگ یور شاہ جی تے بندہ چند ہوئے خالی نہ ہوئے سجد تو کوئی مانگا تے خالی نہ ہوئے بندہ وقت یاد دے مین دے کتنے اچھے تیرے میرے وقت گزرین حسین دے دے لیا جو منگا نانا خالی نہ ہوئے حسین آدھ نانا یاد کرو مسجد آئی تُسا سجد چاہے میں کند دے آیا تُسا سجد آیا آؤ سین یاد نانا یاد آئی جنت چک اپنے امم منگائے سواری تو اٹھے کنننگی تُسا دنیا دی سواری نہیں اپنی موہر تے بہایا آؤ سین من یاد پیاد نانا یو مسجد آئی تُسا تاہا حسین یاد نانا اے بیاد سی بارش لانی پی آئی میں اٹھن لگا تُسا میں نو نپ لیا پہلے میں رہا نال لیا پھر اب آئی چوانت ودا کیا کیا اللہ بارش روک میں حسین نے بدن تے کڑیاں مردہ عشد نہیں کردہ واہ 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 آخرین مرحبا آہ حسین یو آس لی آل آہ حسین مینی یاد آد نانا اتنا جو پیار یاد کچھ منگ نا کچھ دس نا حسین پہلے جیلی گال دس نیا یو داس واد کچھ منگ لوے نام دی کبار دی مٹی چونگ آد نانا توڑ دفن من دی رائی لوگ آفرین 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 مرحبا آفرین مرحبا پہلا لکھا اجازت ہوئے تو بگر نہ مولا جان دن مجلس قدام نی مکمل ہوگی سردار روم مرد مائی چھئی گوٹا سرا ہوں کرا جی اجازت ہوئے باوات پھر میں پڑ جو مالک جان دن میں کیوں پیا پڑ محمد محمد گبر اجازت محمد 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 اجازت دن محمد رنگ نائی بدلے آم گواہ بنا کے دربار لے گئی آئی پتہ نہیں کدھائی لکھیا اسی چار گھنٹے میں انجیں پڑھے آئے حسین پیادنہ نام فجر دنماد پڑھ کے گئی آسے پیشی تائیں کئی نہیں پچھیا کیوں آئیے اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا آفرین مرحبا ماتم سونا لگ دائے آداداروں نا نا پیشی لے اماترائے داؤلے کی تین پہلا داوا یاد رکھنا نبی دی جی دے دربار اترائے داؤن پہلا داوا اے بابا جی ویرا ستا جی دے استدلال دکھتر رسول ستا رہتا قرآن دیاں پڑھ کے نبیاں دی ویرا ست صافت کی دی بی بی آدنہ ہر نبی دی دی نوحق ملے محمد دی دی کیوں محرمہ انہا بے حیامہ کے محمد دی دی مسئلے تو بول گئی محر خیال محمد بابا ناصر شاہ فرمہ دے ان اے دا تیرہ اور جگرے جبھلانہ لہا لفظ لگا جتنے تائیں جیندی رہی پیو دیکھ بر تے میں دی آئی چے رو رو کی آتی آئی بابا اینج نہ آتے بول گئی کوئی لمبی تاریخ دے میں چوکھا جی اڑا آئی میں مہوا بہیوہ آفرین مرحبہ آفرین مرحبہ دو جا داوا بابا جی خونسدہ زمہ داری نال بڑندہ دیا دو جا داوا خونسدہ دن دے ورازت ناو مندے تمہیں سید لادیاں آئے کار سکو تتری جا داوا ہی پادا کم دے ہتھانا آل بی بی بر کے جو تحریر بدائی آ دی اے جے خونسدہ ورازت ناو مندے بابا من لے کے دے گی آئی دو ساو کرسیاں لے سجنے دے رین جو تحریر کہن دیئے پھر دی اوئی تحریر کے کرسی دے بیٹھے بندے دے ہتھان دے آئیے اگلے لاؤز میری زبان نتا کت نئی پہلے سیک گسدہ خی گی تیئے پھر بی بی نو بکھاؤ کے سنگا دے ٹکڑے کی تیز چیندے مزا بیچ ماتم جائے دے بی بی نمین دے ٹکڑے چونن لگی اسے نا دے نانا تیری کسامے اچا چوتھا ٹکڑا پہ چیندی آئیا اسے گرسیاں لے دا ہاتھ ٹھٹیاں تیری کسامے بھر دربار جم نیان گئی آئی کسامے بھر دربار موسیقی